بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کاشف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مای فیکٹس ٹی وی آج میں ان تین جانداروں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جو اپنے آئے ہوئی موت سے نہیں مرتے اگر ان کو کوئی مارے گا تو ہی وہ مریں گے اگر وہ بیمار ہوں گے یا کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ کسی بھی وجہ سے نہیں مریں گے اگر ان کو کوئی مارے گا تو ہی وہ مر سکتے ہیں نہیں تو ویسے اپنے موت نہیں مریں گے مزید آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں دوستو ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا بلکل مفت ہوتا ہے اور اگر آپ ہمارے لائک اور سبسکرائب کرو گے تو ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اور ہم کافی زیادہ اچھے سے کام کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں تو دوستو پہلے نمبر پر ہیں کوئا کائی بار آپ نے کوئا دیکھے ہوں گے اور ان کی ذہانت کو بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ تقریباً کافی زیادہ پرندو میں سے کافی زیادہ تیز دماغ والا ہے اور دوستو دوسرے نمبر پر ہیں سامپ سامپ بھی اپنا موت کبھی بھی نہیں مرتا اگر اس کو کوئی انسان یا کوئی اور جانور مار دے تو تو ہی یہ مر سکتا ہے اپنے موت کبھی بھی یہ جانور نہیں مرتے اور دوستو سامپ کے بعد کا نمبر اتا تلے کا تلہ ایک گھاس ہے اور تلہ فارسی زبان کا لفظ ہے اس کا امیج ہم آپ کو ویڈیو میں دکھا دیں گے آپ نے کائی مرتبہ دیکھا ہوگا پارکز میں اور کرکر کے میدانوں میں کئی کسی بھی میدان میں یہ گھاس اگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو اگا جاتا ہے براؤنڈ کو خوبصورت کرنے کے لئے تو دوستو یہ تھے وہ تین جاندار جو اپنے موت بلکل بھی نہیں مرتے اگر ان کو کوئی جانور یا پانی نہ ملنے کے وجہ سے یا کھانا نہ ملنے کے وجہ سے ان کی موت واقع ہو سکتی ہے لیکن ان کی خود کی موت بلکل بھی نہیں آتی اگر ان کو کوئی جانور مار دے تو ہی یہ مریں گے اسی کے ساتھ ویڈیو ختم ہوتا ہے پلیز یار اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز سبسکرائب چینل کو کر دیں اور لائک بھی کر دیں ویڈیو کو